کوٹا سا باشن دیتا ہوتا ہوں اس کو سہ لیں اور ضروری نہیں کہ اس پہ آپ ہنسے ہنسنا اپنے بعد میں آج میں صبح ایک کتاب کے بارے میں پڑھ رہا تھا اس کا ریویو لکھا گیا تھا وہ کتاب کا موضوع ایسا ہے جو این میری طبیعت کے مطابق اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے ایک گائیڈ ٹو دہ گوڈ لائف دی اینشنٹ آرٹ آف سٹویک جوئی سٹویک ایک فلسمن ہے سٹوائسزم اسے کہتے ہیں اس کا آتھر ہے ویلیم بی ایروین دیکھیں زندگی میں خوش میں نے میری تیاری ہے ایک تیاری میری بڑھوں کیا ایرسٹوائٹل کی بھی ہے اسے سے شروع ہوا ہے زندگی میں صرف ایک کام کرنا چاہیے خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ بڑے بہودہ انسان ہیں آپ اچھے باپ نہیں بن سکتے اچھے شوہر نہیں بن سکتے اچھے دوست نہیں بن سکتے اچھے کلیگ نہیں بن سکتے خوشی اسے ایرسٹوائٹل کہتے ہیں سونم بونم the highest good in life اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یا محسوس کرنے کے لیے لمہ بنمہ ایک طریقت ہے ایک فلسفہ ہے جس کو اپنانا پڑتا ہے بھولنا نہیں پڑتا یعنی یہ ایک تھیاری وہ ہے جس پہ آپ عمل نہیں کریں گے آپ کو محسوس نہیں ہوگا اچھے جو یہ آتھر ہے اس نے بڑا سمپل کر دیا اس نے کہا جی پہلا رول خوش رہنے کا جو آپ کے پاس ہے اس کو چاہو اور پسند کرو اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو رد کر دو دوسرا وہ کہتا ہے کہ منفی جذبات negative emotions کو آپ اپنے دماغ سے نکالیں اور وہ کہتا ہے یہ نکالے جا سکتے ہیں کس سے will سے because before every thought you will something action کے بعد لہٰذا negative thoughts وہ فیض صاحب کا شہر ہے نا بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا وہ دشمنے جہاں ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیتے اچھا پڑے لکھے بندے بیڑا ہوئے نا تین کلو موفلی مگا لے خوندہ اپنی کھان دی رہا یہ دکھا پرہے لینا غرصب آپ منفی اور مصبت کا اتنا ذکر کر رہے ہیں پھر غالب یاد آگیا اے ہو جا بندے لندن روندہ ہوئے نا کیوئے بچے ہی آدھا نہیں کہتا ہے یہ غالب یاد آگیا لطافت بے کسافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا تین سی بات جن لوگوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے جب وہ آپ کے پاس ہوں جائے وہ اولاد ہو بہن ہو بھائیو میں جو بھی ہو وہ نماز آیا نہ کریں کسی اور بات سوچنے کا اشفاق صاحب کی پرانی ہے نا تیاری کہ ایک پالے جو گزر گیا ہے اس پر کڑنے کا کیا فائدہ ایک پالے جو آیا نہیں اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ اب اس کا یہ خیال یہ ہے اس آتھر کا ویلیم بی اول کھا کہ خوشی کے لیے ضروری ہے منٹل ٹرینکوینٹی اس کو انگریزی میں سرینٹی بھی کہتے ہیں یہ بھی حاصل ہو سکتی ہے ذہنی سکون ذہنی سکون کے ساتھ نکالنی ہے چیزیں کڑنا نہیں کڑنے کا فائدہ اب وہ نیگٹیو ایموشن جو وہ بیٹھا مجھے بھی یہ پتا تھے مثل نیگٹیو ایموشن کیا ہوتا ہے حسد اور رشک نفرت اور غصہ یہ نیگٹیو ایموشن تاثب کمینگی جہالت بے سبری یعنی اور پھر یہ خیال کہ باقی سب غلط ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کی ساری دن میں خلال ایک بات اور اس نے کہی ہے جو میں آپ سے کرے انسان کی جبلت یا فطرت میں شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے پسند کیا جائے لوگ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور بھئی آپ میں کچھ ہو تو آپ کو پسند کیا جائے نا آپ نے دیولپ کرنی ہے وہ چیزیں جو مجھے منید نیازی کا شیر بہت اچھا لگتا ہے کہ بہم مجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما کہ جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو دید کے قابل ہو وہ گے تو آپ کو پسند کیا جائے گا اگر آپ مغرور ہیں کون آپ کو پیار کرے گا اگر آپ کی گردن میں سریع ہے اگر آپ دوسروں کو حقیق سمجھتے ہو اگر آپ ٹرسک وردی نہیں ہو اگر آپ پہ کوئی بات بتایا آپ سے چھپتی نہیں ہے تو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے تو آپ میں تو آپ کو لوگ لائک کریں گے یہ کوئی شخص نہیں چاہتا اور جی ساری دنیا کہاں دے میں بڑا پیڑا نمی پیڑا نہیں چاہتا ہمیں چاہتا ہمیں چاہتا ہمیں چاہتا لیکن اس کے لئے ہمیں چاہتا ہمیں چاہتا اچھے بیٹھے جی بیٹھے ہو بیٹھے ہو میں کیا کیا کے پھاں ہوں اور الحمدللہ کوئی نہیں سنگا دو بات خسن اخلاق سے ایک ٹکا خرچ نہیں ہو اگر آپ خوش اخلاق کیسے گئے اور دوسری بات مسکرا کے بات کرنے سے آپ میرے لئے جو میں دیکھ رہے ہیں آپ ایک ہفتہ خوش اخلاق کی کا منائیں ایک ہفتہ مسکرانے کا منائیں کہ میں نے مارچ صبح اٹھ رہے ہیں مسکرا کے بات کرنے سب سے جو گھٹیا بات ہوگی لوگ یہ کہیں گے پاغلی ہوئے پاغلی ہوئے الحمدللہ